ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کے لیے تاکہ آپ کو ملے ہار اپ ڈیٹ سب سے پہلے جامعہ حریپور کے زیر احتمام سالانہ دوزار اکیس دوزار بائس کی تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بی سی پروفیسر ڈاکٹر شفیق ریمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی یونیورسٹی آف ہاریپور کے ساتھ الحاق شدہ گلز کارجلز کے درمیان بارہ کھیلوں کے مقابلے ہوئے جن میں حاکی فٹبال باسکٹ بال والی بال ہینڈ بال ٹیبل ٹینس کراس کانٹری شامل ہیں پوزیشن لینے والی کارجلز کی ٹیموں میں انعامات عریفی اصناد اور شیل تقسیم کی گئیں اس موقع پر ڈیپوٹی ڈائریکٹر سپورٹس رفیق خان اور پوزیشن آلڈرز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اس محسس کرواتی ہیں انٹرکالیٹ میں ہماری مستعب ہاریپور سے جتنے بھی ہاریپور کے کارجلز کارجلز کیتے ہیں گلز اینڈ پوز ان کے درمیان ہم نے ایک کمپوٹیشن رکھ لیتے ہیں اس کمپوٹیشن جو لاست دوہ دار اکیس او بائیس میں ہم نے بنا کیا نہیں تھا گلز کی تھی انشاءاللہ ہم یہ دو ساتھ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں بچے کو ہمارے ایکٹیو تھے بچے کو ہم نے بارک ایوٹ کو بھی ہمیں چھوڑے ہیں ان کو بھی ہمارے ارگنائز بھی کار دیں ان کو کیش کر دیں اور بچوں کو بچوں کو ماشاءاللہ با مسئل دیں ایسلیٹک سے اس میں میں نے اور اروچ نے ہم لوگ نے جیمین میں اور برنڈر اروچ نے ہم لوگ نے پاسیسوئٹ کیا اور اس میں ہم نے باست اور ٹھائرڈر پوزیشن بھی حاصل کرتے ہیں باقی ہماری خرص کنٹری میں لڑکیوں نے پسٹ پوزیشن آسل کی ہے ویسی نے اپنے خطاب میں کھیلوں کی اہمیت اور افادیت میں کہا کہ کھیل کوئی بھی ہو مصبت سرگرمی کو اجاگر کرتا ہے خصوصا خواتین کا کھیلوں میں درجسپی لے کر نمائی پوزیشن لینا اہمیت کا حامل ہے گورنمنٹ درس کالج فار وومن نے اس تاسر پوائنٹ کے ساتھ پہلی جبکہ جامعہ ہریپور کی ٹیموں نے اوبرال تمام گیمز میں پچاس پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن آسل کی شارٹ پرٹ میں زبیدہ امان کالج غازی نے انتالیس پوائنٹ جبکہ جامعہ ہریپور نے اس تائیس پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن آسل کی اس طرح بیگم نسیم علی خان کالج نے اس تیرہ پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن آسل کی اور لاریب نے بائیس پوائنٹ کے ساتھ بیس ایتھلیٹ کا عزاز اپنے نام کیا اوبرال گیمز میں وینر ٹرافی گورنمنٹ گلز پوزیشن آسل کی موسیقی